جو ہماری انتظامی آئیل موٹر میں پولیس ہے اون ادرات کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے اخلاق سے بھولنا ان کی بات ماننی ہے اور جو ہمارے اپنے ساتھ ہی جو ٹریفر کا نظام چلانے والے پہرے والے ہیں وہ جیسے کہیں ہم نے ان کی بات ماننی ہے ان کا اکرام کرنا ہے ادھا جوائے کرتا یہ جو جماعتیں ہماری آئیوئی ایس پہرے کے لیے روپی ہوئی ہیں تیران چودہ جماعتیں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ دعا کے بعد تشکیل والی جگہ بھی تشکیل دے جائے ولکا الحمد عند ترفت كل عین ولکا الحمد عند تنفس كل نفس ولکا الحمد حتى ترضا ولکا الحمد بعد الرضا يا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیف اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا ترفت عین ان تکلنا الى انفسنا تکلنا الى ضعف وعورة وذنب وفتیئة ولا نزق الا برحمتك يا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذا العرش المجید یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظرف لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین اللهم انسر الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم اعلي قلمة الاسلام اللهم اید الاسلام والمسلمین اللهم انسر الاسلام وانصاره وقدر الشرك واشراره یا حی یا قیوم اللهم اننا دعفاء فقوی فی رذاق ضعفنا وقد الى الخیر بنواسینا اللهم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیده لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فقن انت ولينا وعدنا الى سوائی السبیل وعدنا الى سوائی السبیل وعدنا الى سوائی السبیل ربنا لا تآخرنا ان نسینا او اختأنا ربنا ولا تحمل علينا تسر كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقد لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قره اعیون واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزق قلوبنا بعد ذهدیتنا واغف لنا من لدن فرحمه انت انت الوهفرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قره اعیون واجعلنا للمتقین اماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن تاعتك ما تبلغنا به جنتت ومن اليقین ما تهور بيالینا مسائب الدنيا اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عسمة امورنا واسلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واسلح لنا آخرتنا التي لها معادنا اللهم اصنع بنا ما انت اهله انت اهج التقوى والمغفرة ولا تصنع بنا ما نحن اهله نحن اهل ذنب وقفئة اللهم لسف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برن والسلامة من كل اثن لا تدعنا لا دمًا إلا غفرتك ولا همًا إلا فرجتك ولا دينا إلا قديتك ولا كربًا إلا كشفتك ولا طالًا إلا هديتك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة والي لك رضًا إلا قديتها يا أرحم الراحمين إلا قديتها يا أرحم الراحمين يا من لا تذره الزنوب ولا تنقشه المغفرة هب لنا ما لا ينقشك واغفر لنا ما لا يذره اللهم رحمتك أرجى عندنا من آمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم واقيةً كواقية الوليد وتثبيتًا كتثبيت سيدنا موسى عليه السلام ونسرًا كنسر نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم إليك ربي فحببنا وعلى صالح الأعمال فقذبنا وأن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فسبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنخشنا اللهم أكرمنا ولا تحنا اللهم إنا نسلق رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذب من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اے فریم رب اے ارحم الرحمن لاقوں تیرے یہ بندے تیرے نمی کی امت کے یہ افراد کتنے دنوں سے اس مہدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اپنے سامنے اپنے گزارش رکھ رہے ہیں اے اللہ کتنی قربانی انہوں نے کی اے اللہ یہ تشت کو راضی کرنے آئے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمانے ہیں اے اللہ یہ اپنے مسائل کو تیرے سامنے لے کر آئے ہیں آپ پر یقین رکھتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں آپ یہ سمام اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں اس لئے سب سے موڑ کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان میں جوان بھی ہیں اور بوڑے بھی ہیں اور اے اللہ ان میں سب قسم کے لوگ ہیں اے اللہ سب کی سارے حاجتوں کو بورا فرما اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کو معاف فرما غفلت میں جو وقودارہ ہیں اس کو معاف فرما اے اللہ مسائل کا ہم شکار ہوئے ہیں ہم اس کو معاف فرما اے اللہ تیری زندگی میں ذرن کیا اس کو معاف فرما اے اللہ تیرے دین کے ہوتے ہوئے دین کے خلاف چلے اس کو معاف فرما اے اللہ ہم سے جو ظلم ہوا ہے اس کو معاف فرما دے اے اللہ ایک ایک انسان کے خطاؤں کے امبار ہیں آپ معاف کرنے والے ہیں ہمارے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے روے روے کو گناہوں کی نحوزتوں سے پاک فرما دے اللہ تیری زمین کو دن سے برا اس جرم کو معاف فرما دے غفلت میں بطمدارہ اس کو معاف فرما دے اللہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو نہ کیا اس جرم کو معاف فرما دے اللہ ہم نے اس مبارک محنت کیلئے قبول فرما اللہ ہمارے دلوں میں جو غیروں کی محبت ہے اس کو پرچ پرچ کر نکال دے دنیا کا تأثر ختم فرما دے اپنی ذات کا یقین عطا فرما اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع عطا فرما اللہ غلط یقین کو ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ اپنے تمام شعبوں میں اپنے مبارک احکام دندہ فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دندہ فرما دے اللہ ہماری نمازوں کو خشو خدو والا بنا صحابہ کرام کی طرح ہمیں نماز کرنے والا بنا اے اللہ ہماری یہ ماحور احسے سے تیرے احکام کی نورانیت کو ترس رہے ہیں اے اللہ اپنے حکم سے اپنے احکام کو دندہ فرما دے اے اللہ سب آنے والا کو قبول فرما ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم نے جب وقت کے سرمایے کو دائے کیا اس کو معاف فرما اے اللہ تیرے احکام کو چھوڑا معاف فرما اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی دربار نہیں آپ تو ارحم و راحمین ہیں اے اللہ ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اے اللہ ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما نمازوں کو اے اللہ خشو خدو والا بنا اے اللہ ارشوبہ میں اپنے احکام کو دندہ فرما دے اے اللہ ان آنکھوں کو بھی اپنے احسان کی برکات دکھا دے اے اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہم نے جو دندگی کے سرمائے کو دائے کیا معاف فرما اے اللہ امتِ مسلمہ سے اس محنت کی ناقدری ہوئی معاف فرما اے اللہ سارے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محفت عطا فرما اے اللہ حضور کی محنت کو کرنے والا بنا اے اللہ جو اپنے دھروں کو جا رہے ہیں ان کو بھی اپنی اس محنت کو اپنے دھروں اور مسجدوں میں زندہ کرنے والا بنا اے اللہ جو تیرے راستے میں نکل رہے ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما اے اللہ ان کی تربیت فرما اے اللہ پوری امتِ مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے ہمارے جرموں کو معاف فرما دے اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہمیں نواز دے اے اللہ پورے کے پورے مجمع کو جو یہ حاجتیں لے کر آئے پورا فرما سب کو ہدایت عطا فرما بیماریوں سے شفاعت عطا فرما اے اللہ پریشانیوں سے ان کو نکال دے خوشی ہیں اور سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما ہمارے دو دن کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما اس سننے کو قبول فرما اے اللہ اس اجتماع کی تیاری میں جنہوں نے جتنی محنت کی سب کو اس دین کی محنت کیلئے قبول فرما سب کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ انتدامیہ والوں نے جو ہماری مدد کی ان کو قبول فرما ان کو بھی حضور کی محنت کیلئے قبول فرما اے اللہ ہدایت کی دولت سے ان سب کو نواز دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاعت عطا فرما مقروضوں کی کرزوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آپس کی نفرتوں کو ختم فرما قلبتیں محبتیں عطا فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں میں محبتیں عطا فرما دے اے اللہ اتمنان کی دولت سے ہمیں نواز دے اے اللہ مردوں عورتوں بچوں بڑوں سب کو قبول فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو دائے ہونے سے بچا اے اللہ ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما اے اللہ بہیائی کے سیلاب سے ہماری حفاظت فرما آپ تو مردہ دمین کو زندہ کرنے والے ہیں مردہ دمیروں کو زندہ فرما دے اے اللہ بجھے ہوئے دلوں میں ایمان عطا فرما دے اے اللہ مردہ زندگیوں میں اپنے احکام زندہ فرما دے ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا اے اللہ آخرت کو دنیا سے بہتر بنا ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے اے اللہ آپ ہماری آجتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں اے اللہ ہماری آجتوں کو پورا فرما آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خیرہ میں عطا فرما اے اللہ جب تک زندگی ہمارے لئے خیر و بلکت کا ذریعہ ہے ہمیں زندگی عطا فرما اے اللہ وہ موت جو سعادت کا ذریعہ ہو وہ موت ہمیں عطا فرما اور تمام پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ فرما اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما اے اللہ رکا کے ڈاننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما اے اللہ پورے باطل والے دین کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں اس دین کی حفاظت فرما اے اللہ حضور کی امت کی حفاظت فرما ہمارے دھروں کی جان و مانوں کی حفاظت فرما اے اللہ جن سے جو خطائیں ہوئیں معاف فرما پورے امت مسلمہ کو اے اللہ تم معاف فرما کر رضا عطا فرما اے اللہ کافر قومیں جو بس رہے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما اے اللہ جہنم سے بچ کر جنت والے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا سے جو چلے گئے ان کی خبروں کو جنت کا باہت ہوا اے اللہ جو دندہ ہیں ان کی دندگیوں کو پاکیدہ فرما اے اللہ پوری امت کو اس محنت پر کھرا فرما اے اللہ آپ ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے آپ ہماری حاجتوں کو بورا فرما اور اپنی رحمتوں کو نازل فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے اے اللہ مشاقل کو حل فرما دے اے اللہ وباؤں کو جو ہماری بدعامالی کی وجہ سے ہیں ختم فرما دے نفسیاتی بیماروں سے ہمیں شفا عطا فرما اے اللہ جنہوں نے کوئی خدمت ان کو قبول فرما جنہوں نے دعاؤں کیلئے کہا لکھا ان سب کی ساری جائد حاجت کو بورا فرما اے اللہ جو نہ کہہ سکے ان کی بھی ساری جائد حاجت کو بورا فرما دے اے اللہ ہم کر رحم فرما اس سب مجمع کو قبول فرما اور اے اللہ اپنی رضا ان سب کو عطا فرما اے اللہ جو حضور نے مانگا ہم سب کو وہ ساری خیریں عطا فرما جو حضور نے جن شرور سے پنا چاہی ہم سب کو ان شرور سے پنا عطا فرما کہ اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ وصحبہ الحماین برحمت کا یا ارحم الراحمین